آج کل کر ستنی طرح پرشان ہے کہ ہمارے اس طرح کے بال ہو جائے تو آپ پرشان کیوں ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کے لئے تمام جو بھی آپ خواب دیکھتی ہیں ان کا ایک ہل لے کر آئی ہوں آپ دیکھیں یہ خواب آپ کا حقیقت میں بدل جائے گا اگر آپ اس ویڈیو کو پھول دیکھیں اس کے پی اگر آپ کے بالوں کے جو بھی مسائل ہے تو وہ میں حل کر دوں گی آپ دیکھیں اگر خشکی ہو چکی ہے آپ کے بال جگہ جگہ سے جھڑ چکے ہیں اس طرح کے آپ دیکھ چکے ہیں اس طرح کے بن چکے ہیں پیچز وغیرہ تو آپ پرشان نہ ہوں خارج کر کر کے دینڈرکی جیسے کون بے رہا ہے زخم ہو چکے ہیں بال بورے طریقے سے جھڑیں کنگا بھر جاتا ہے بال جھڑ جاتے ہیں مانگ آپ کی جوڑی ہو جاتی ہے تو یہ آرہ پرشان کیوں ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایسی ہی ویڈیو جو کہ بہت زیادہ دبردست ہونے والی ہے اسلام علیکم بیڈیو کی طرف چینل مائن ایم از بینہ تو آج میں آپ لوگوں کے لے کر آئی ہوں آپ کے تمام بالوں کے جو بھی مسائلیں ان کا حل دے نہ کرتے آپ ویڈیو کی طرف چلیں اور میں آج آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو بھی آپ کے بالوں کے مسائلیں آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں بہت زیادہ گر رہے ہیں آپ کی گنج ہو گئی ہے گنج پن ہے یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے بالوں کا جو آپ لوگوں کیوں سے پریشان ہیں یا بہت زیادہ تھن ہو چکے ہیں تو میں آپ ایسا آئل بتاؤں گی جو آپ کے تمام مسئلوں کا حل ہے آپ ایک این کریں آج کل بہت زیادہ بتایا جانا آدھی واسی آئل آدھی واسی آئل تو آپ آدھی واسی آئل کو چھوڑیں یہ تیل آپ جو گھر پہ بنایا جب ہم گھر سے ایک چیز بناتے ہیں جو اس کا ہمیں فائدہ ملتا ہے تو ہمیں یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہم وہ چیز استعمال کرتے ہیں میں اپنے پولر میں بھی یہ چیز بہت سی گل سیسی آتی ہیں بہت سی فیرمیل سیسی آتی ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو بالوں کی مسائل ہیں تو یہ تیل میں پہلے خود میں نے اپلائی کیا اس کے بعد میری بیٹی اور میں نے ہم نے گھر میں اپلائی کیا اس کے بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کریں آپ یقین کریں یہ تیل لگانے کے بعد آپ کو کسی اور تیل کی ضرورت نہیں نہ ہی کسی آدھی واسی تیل کی ضرورت ہے آپ یہ گھر میں بنائیں اور آپ یقین کریں جب ایک بار بنا کے رکھ لیں گی تو وہ پہلے آپ تھوڑا سا بنائے تھا کہ آپ لوگوں کو یقینہ اس کے بعد آپ دوسرا بنا بنا کے رکھ لیں گی تو آپ مجھے دعائیں دیں گی یقین کریں سیسٹر کہ یہ اتنا زبرزر دیلے آپ ایک بار تھوڑا سا خرج کریں وہ تھوڑا سا اپنا جن تھوڑا سا جیلہ کریں تھوڑا سا اتنی زیادہ مہنگے ہوئی نہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک بار آپ جب بوتل فل کر کے رکھ لیں گی تو آپ کا کافی دے چلنے والا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں لگے لیں کہ مسترڈ آئل جو کہ آسانی ایزی سے ہر شوپے مل جاتا ہے آپ اچھے کونٹیٹی میں مسترڈ آئل لیں اور اچھی والا آئل لیں بہتر ہے کہ جہاں پہ ہم جو دھنیا کے سیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دیش تیل وہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے یہ تیل آپ وہاں پہ نیچرل جو تیل ہوتا ہے اس کا وہ لیں تو آپ یہ لے لیں اپنی کونٹیٹی کے مطابق لیں میں نے اتنا لیا ہے آپ دیکھیں میں نے ایک پیاری سے کم لے لیا ہے اس کے بعد میں آپ اس میں کون سے آئل شامل کرنے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہتی ہوں کہ میں نے کون سے یہ ہے بادام کا آئل اب بادام کو لیا آپ کو کسی بھی پنسار کی شوپ سے مل جائے گا یہ کاسمیٹک شوپ سے بھی مل جاتا ہے ایزی لی ہمارے میں ہمارے یاداش کو تیز کرتا ہے اگر ہم بادام وغیرہ نہ کھاتے تو یہ تو اس کے تو اتنے زبزد زفادے ہم بادام فائدہ گنے پہ آئیں گے تو ہمارا سارا دین گزر جائے گا تو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں آئل یہ بادام کا تیل میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری بوٹلز خالی ہو چکی ہیں میں نے ہاف بوٹل اس میں شامل کر دی ہاف بوٹل میں نے پہلے اس میں شامل کر جو کہ اول ختم ہو چکا ہے میں اپنے بھی بنا رہی ہوں تو میں نے کہا کیوں میں آپ لوگوں سے اپنی بہنوں سے یہ اول بنا رہی ہوں تو میں ان سے بھی شیئر کرتی جاؤں یہ ارنڈی کا تیل ہے یہ بھی آپ کو پنسارشوں کے تمام جو اولے آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائیں گے ارنڈی کے بہت زیادہ تیل دو تھن ہوتا ہے یہ بالوں کو تھک ہوتا ہے یہ بالوں کو بہت زیادہ گھنا کرتا ہے آپ یہ تیل سمال کریں آپ اگر آپ کی لیشز اگر پتلے ہیں تو آپ یہ لیشز پہ بھی پلائے کر سکتی ہیں ایک مسکارے کی بوتل میں سے فلٹر کے آپ اپنے صرف لیشز پہ پلائے کریں اور آپ نے آئی بروز پہ پلائے کریں گے تو آپ کے آئی بروز اور لیشز بہت زیادہ تھک ہو جائیں گے اس کے بعد یہ کلونجی کا تیل کلونجی کو کتنے زیادہ فائدہ ہے آپ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر شدن چکی ہیں قرآن شریف میں بھی سکایت سوائے موت کے ہر مسئلے کا حل یہ کلونجی ہے تو آپ دیکھیں کلونجی کا تیل بھی آپ کو اسی لیشز شوپ سے ملے گا یار آپ یہ ایکین کریں جب آپ ایک بار یہ استعمال کریں گے تو اس کے بعد تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنے فائدے ملنے والے ہیں یہ بوتل آپ کو اس میں ہاف شامل کر دیں میں نے ہاف پہلے شامل کر دی تھی ہاف بھی شامل کر دیں آپ بھی اسے ہاف شامل کر لیں میں نے تمام بوتل کی کوٹڈی پہلے میں نے شامل کی ہوئی ہیں اس کے بعد میں نے آدھی آدھی بچا کے رکھی تھی کیونکہ آدھی آدھی میں نے پھر بعد میں بلائے کی ہیں کیونکہ میں تھوڑا بناتی ہوں اگر آپ زیادہ مقدار میں بناتے ہیں تو آپ فل فل بوتل شامل کر دیں یہ ہے زیتون کا تیل دیکھیں اس کی بوتل کتنی زیادہ میسی ہو چکی ہے کیونکہ آپ کو پتہ آئل ہے تو یہ بوتل جلدی میسی ہو جاتی ہے ان پر مٹی چڑ جاتی ہے تو آپ اس طرح اگر آپ یہ زیتون کا تیل ہے آپ یہ بھی اس میں شامل کر دیں میں نے تمام جو بوتل سے ہیں ان کی ہاف آف شامل کی آپ بھی ہاف آف شامل کر لیں اس تیل کے بعد آپ کو کسی آدھی باسی تیل کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک بار گھر میں بنا کے ایک جار میں اچھے سے شامل کر کے بنا کے اس میں رکھ لیں اور یہ ہے کھوپرے کا تیل کھوپرے کی تیل کی تھوڑی سی مقدار آپ زیادہ لیجئے گا کیوں کہ میں نے بھی زیادہ لیا تھی کیوں کہ میرا پہلے جو مستڑ ڈائل تھا اس میں کھوپرے کا تیل ہوا ہوا تھا اس لئے یہ اچھے کم لیا ہے کیونکہ وجہ جو پہلے سے تیل تھا اس میں سچوں کا تیل تھا اس میں کھوپرے کا ایڈ ہوا ہوا تھا کیونکہ میں ایک شوب سے لیتی ہوں تو دونوں مکس کروا کے لے لئے لیتی ہوں آپ بھی اجھ سے ہاف پہ لیں ہاف ب ہالہ پہ لیں zتون کا تیل کلونجی کا تیل ارنڈی کا تیل بادام کا تیل آپ لے لے تو یہ تیلب جب آپ شامل کر لے یہ بوٹل کی مقدر میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ اس بوٹل کے مطابق لے لیں ایک بوٹل استعمال کر لیں شامل کر دیں تو اسے میں اس کی کونٹیٹی اتنی ایک پیالی کر لی ہے یہ اتنی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے آپ ایک بار یہ بوٹل سڑی لیں گے تو آپ ان کو دو بار بھی اس پیالی کے حص fort آپ سے دو بار استعمال کر سکتے ہیں آپ دوسری بار کر لیں یہ بن گئے آپ کا زبردست قسم کا آدھی واسی تیلوں کو سب کو پیچھے چھوڑے اور یہ جو تیل آپ استعمال کریں گے مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائے گا اپلائر کرنے کے بعد ایک مہینے کے بعد کوئی کسا ریزر ملے آپ یقین کریں آپ کے بال بڑھ جائیں گے آپ کو جہاں گنجپن ختم ہو جائے گا آپ کے بالوں کے جو بال آپ کے کالے سفید ہو چکے ہیں وہ بھی آجتا ہے اس طرح کالے ہونے لگ جائیں گے آپ کے جہاں جہاں گنجپن ہو چکے آپ شامل وہاں وہاں لگائے گے تو آپ کو اتنا زبردست جدہ ملے والا یہ دیکھیں اس طرح کے بطل لے لیں صحاب ستری آپ اس میں اس کو شامل کر کے رکھ لیں میں نے بھرکے اس میں شامل کر دیا تھا اب آپ آپ اس کو 3 سے 4 دن تک آف دھوپ میں رکھیں تھی دھوپ میں ہی رکھانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد آپ سکر بیچ کہیں بھی پیالی میں نکال لو knocking اس کے بعد اپ اپ خیالے کیشکر وہاںѓ پک پیویں جائے تو آپ کو اپ خیالی بھینوں کو sinful ریزر پر رات پر آپر سرپے رات میں آکھ کو اپ خیال کر سکتے کریں گے تو آپ کو ضرور دعائیں دیں گے کہ آپ کو اتنی اچھی ریمیڈی شیئر کیا پلیز آپ لوگوں کو ویڈیو کو لائے کر دیا کریں تو ہم اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کو تو کچھ نہیں جاتا تو یہ تیل آپ ضرور ایک بار ریپلائے کریں میرے کہنے پر مجھے کمنٹ بکس میں ایک منت کے بعد ضرور بتائے گا کہ آپ کیسا ریزلٹ ملا مجھے تو بہتا بہتا سی ریزلٹ ملا ہے میں آپ لوگوں سے پکچر بھی شیئر کر دیتی ہوں جو جو میں اسے کہ یہ میرے پہلے بال کیسے تھے اب کس طرح کے بال ہیں یہ میری دادی کا سیگرٹ ہے آپ یقین کریں تیل آپ استعمال کر تمام آز دیواسی تیلوں کو مارے لات اور اس طرح کا تیل اپلائے کریں آپ کے بالوں کے تمام مسائل کا صرف ایک کھلے اسی باتیں کوئی شیئر نہیں کرتا میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی پلیز آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن